سب دنیا کے ہر کامے آپ انسان پر اگر ایک تحقیق کی جائے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس نے اپنے گول تحریری طور پر اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا ہوتا ہے وہ ایک لائن جو اس نے کلم کے ساتھ ایک برکے پر لکھ دی تھی وہ اس کے لیے ایک دن حقیقت بن جاتی ہے یہ کس چیز کے ساتھ لنگ کرتی ہے میں تو نہیں جانتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب وہ لکھ رہا تھا نا تو یقین ان قدرت اس سے اس کا مقدر لکھو رہی تھی یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان دل کے ساتھ لکھتا ہے نا اپنی زندگی کو ہاں پھر دنیا بھی اس سے دل کے ساتھ ہوتی ہے یاد رکھنا اگر بات دل سے نکلینا تو دل نہ اتر جاتی ہے ورنہ کانوں تک بیدی اتر جاتی ہے اگر انسان کا دل اس وقت لکھ رہا ہونا تو قدرت یقین انہ آپ سے آپ کا مقدر لکھو رہے ہیں دنیا کے ہر بڑے انسان کا گول اگر اس وقت جب اس نے لکھا تھا دنیا کو دکھایا جائے اسی خالات کے اندر تو یقین انہ دنیا اسے ماننے سے اترکار کرتے ہیں کہ اس کو لکھنا فضول ہے اس کو سوچنا بے مقصد ہے کیوں یہ اس کے بس کا کام ہے ہاں دنیا کا یہی سوال ہوتا ہے اور وہی ایک تحریر اگر آپ کامیاب ہو کے دنیا کو دکھائینا تو دنیا اپنے لیے کامیابی پر چلنے والا راستہ سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ ان چیزوں کو سچے دل کے ساتھ لکھ کر صرف اپنی ذات پر دکھنا کبھی کسی کو بتانا نہیں میری زنگی میں اتنو بڑا گول چھت کرنی ہے کیونکہ دنیا آپ کو موٹیویٹ کرنے سے زیادہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے پر دکھتا ہے اگر بروسلی کی سٹوری کو اٹھائینا تو اس نے دی سیگرٹ کے نام سے ایک پیج پر اپنی زنگی کا گول لکھا تھا کہ میں ایک دن دنیا کا سب سے بڑا فائر کرنے والا تھا اس پیج کے اس نے کافیز کروا کے اپنے پورے کمرے کے اندر بندھ کے اس نے ہر جگہ لکھوا کر رکھ دیا تھا کہ ایک دن میں دنیا کا سب سے بڑا فائر کرنے والا تھا پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ بروسلی ایک دن دنیا کے نقشے پر چمک کر باہر رہا تھا اور سب سے بڑا فائر کرنے والا تھا یہ سیکرٹ ہے ہاں وہ سیکرٹ تھا اس کا ٹائٹل بھی سیکرٹ تھا اور وہ گول بھی سیکرٹ تھا ٹائٹ سیلسلی ایک ہاں میں آگئے آپ نے جم کیری کی سٹوری سنی ہوگی اس نے ایک وقت سائن کیا تھا کہ دنیا ایک وقت ایسا بھی لائے گی کہ جب میں اپنی ایک ایک ایکٹنگ کی دس لاکھ کا چیک سائن کر کے ملتا اس نے ایک دن اسی اسنا میں اپنے دل کے اندر یہ خیال سوچا کہ ایک وقت ایسا بھی اگر اس نے چیک نکالا دس لاکھ کا فرزی سا چیک لکھ کر اپنی جیب پر ڈال دیا پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک مووی کی جب اس کے آخر ہوئی تو دس لاکھ دس ملے آنگا اس نے سائن کر کے اپنے پاس آیا یہی تو کامیابی ہوتی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب اپنی زندگی کا مقصد لکھے نا تو صرف کلم اور ورکہ اس میں سامن نہیں ہونے چاہی یاد رکھنا کہ آپ کا دل پوری طور پر اس میں سامن ہونے چاہی